قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَایَا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخہ نے زنہ کی دعوت دیئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا جو یہ میرا جو مالک ہے نا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیئے اس سے ہمیں نمک حلالی کی ویلیو اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ عورتوں کو بے وقوف بنا کہ ان سے ناجائز تعلقات خائم کر رہے ہیں گھر کا مرد آپ پر اعتماد کرتا ہے وہ آپ کا دوست آپ پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنی زوجہ سے آپ کی ملاقات کرواتا ہے چھیک ہے پردہ اسلام میں فرض ہے وہ غلط کرتا ہے لیکن اس نے تو بھالر اعتماد کیا کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دوست ہی کی بیوی کو برغل آنا شروع کر دیا دوست ہی کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلقات خائم کرنا شروع کر دی کسی گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئے جو گھر کا مالک ہے اس نے آپ پر اعتماد کیا کہ یہ شریف آدمی ہے میں اپنے گھر کے معاملے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں اسی کی بچیوں پر نظریں ڈالنا شروع کر دی تو یہ ساری انتہائی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکتیں ہیں یہی بجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لعنت والے عامال ہیں نا جن پر بڑی شدید وعیدیں ہیں ان میں ایک پڑوسی کی زوجہ کے ساتھ زنا کرنا بھی ہے وجہ اس کی یہ کہ پڑوسی تو آپ پر اعتماد کرتا ہے اور پڑوسی ہونے کے ناتے آپ کو شریعت آپ پر واجب کرتی ہے کہ آپ اس کے محافظ بنیں آپ اسی کے گھر کی عورتوں پر نظر ڈالنا شروع کر دیں تو اجنبی عورت کے ساتھ بھی زنا بہت بڑا جرم ہے لیکن پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا اس سے بھی بڑا جرم ہے حدیث میں پھر بہت شدید وعید ہے وجہ کیا ہے کہ بھئی آپ تو اس کے محافظ ہیں تو یہ تمام باتیں کہ آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیدنا شروع کر دیں یہ بہت بڑا جرم ہے چوری کسی کے ساتھ بھی نجائز ہے لیکن اگر کوئی آپ پر احسانات کرے آپ اسی کے جیب کاٹنا شروع کر دیں آپ کو کسی نے انگلی پکڑ کے کوئی ترقی دی اور انگلی پکڑ کے چلہ سکھایا اس نے آپ کو اور کاروبار کروا دیا آپ کو یا آپ کے مالی ترقی کا یا روحانی ترقی کا ذریعہ بنا اور آپ اسی کو ٹھکنا شروع کر دیں تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ غیرتلس لوگوں کا کام ہے ہمیں اس آئیس سے پتا چلتا ہے کہ جو غیرتمند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کے احسانات کا ایسا بدلہ نہیں دیتے کہ وہ اس کے اعتماد کو پھیس پہنچے تو یہ اس اہم بات کا بھی ہمیں اس آئیس سے پتا چلتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اس میں ایک اہم ترین بات یہ کہ اِنَّكَ اِدَكُنَّ عَظِيم کہ یہ جو بات عزیز مصر نے کہا کہ تم عورتوں کی مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اور قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے قرآن جب کسی کی بات کو نقل کر کے اس پہ رد نہ کرے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ بات کو قرآن تسلیم کر رہا ہے یہ خود مستقل قائد ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورتوں کا مکر واقعی بڑا خطرناک ہوتا ہے اور میرا خیال ہے یہ بات شاید خواتین بھی جانتی ہیں تو یہ مطلب آیت کا نہیں ہے کہ عورتیں مکر و فریب کرتی ہیں مطلب یہ ہے کہ جو مکر و فریب کرتی ہیں ان کا مکر پھر چھوٹا نہیں ہوتا ہے یہ مطلب ہے تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ساری عورتیں مازاللہ مکار ہوتی ہیں بلکہ جو ہوتی ہیں تو وہ تھوٹی موٹی مکار نہیں ہوتی مرد مکاری کرتا ہے تو پگڑا جاتا ہے عورت جو مکاری کرتی ہے تو بہت ہی باتوں کو گھوماتی ہیں تب ہی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورت سے زیادہ عقل منترین آدمی کی عقل کو اچکنے والا نہیں دیکھا کوئی یعنی بہترین عقل والا ذہین فتین آدمی ہوتا ہے اس کی عقل کو عورت اچک لیتی اس کو بے حقوب بنا دیتی یعنی وہ ایسے جب دیکھا ہے ہم نے بہت سے ذہین لوگ شادی کے بعد الٹلٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے کہلاوے میں آگے سارے الٹے کام شروع کر دیتے ہیں تو جو عورتیں مکار ہوتی ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ظاہرہ تفسیر کے لیکچر سنتی ہیں وہ نہیں ہیں تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے لیکن جب وہ مکار کرتی ہیں تو بہت تو اس سے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مکار عورت کے بارے میں ہوشیار رہے اس کی باتوں میں نہ آیا کرے تجزیہ کیا کرے تھنڈے دل کے ساتھ کہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے ورنہ وہ جو عزیز مصرہ تھا وہ تو باتوں میں آ گیا تھا وہ تو کرتہ پیچھے سے پھڑ گیا تھا قدرت اللہ کی کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی گڑھوڑ یہاں سے ہوئی ہے ورنہ وہ ساری زندگی اسی چشو پنج میں مبتلا رہتا یوسف آردان حادا وستغفری لی دنبی کی اس سے ہمیں فیصلوں میں اعتدال کا پتہ چلتا ہے کہ ایک شاہی خاندان کا اونچے خاندان کا آدمی تھا اس نے بات کو دبایا اور ایسے موقع پر اقلبندی کا یہی تقاضہ ہے کہ ایک دم سے آکے آپ جذبات میں فیصلہ نہ کریں اس نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے آپ بھی عراس کرو اور اپنی بی بی سے کہا تو بھئی استغفار کر وجہ کیا تھی اس کو پتا تھا میں جذبات میں کوئی فیصلہ کروں گا تو بدنامی ہماری ہی ہوگی آج ہمارے اندر یہ تحمل نہیں ہے بس ایک دم غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں چیزوں کو جذبات میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جو جو کچھ ہوتا ہے نتائج کو پھر وہ نتائج برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب میں ہمیں اپنی اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کس کو سزا دینی ہے کس کو نہیں دینی کتنی دینی ہے جذبات میں انسان فیصلہ نہ کریں ہمارا رکو کمپلیٹ ہوا ہم آگے چلتے ہیں اب میں شروع کرتا ہوں سورہ یوسف کا رکو نمبر چار اور باروے پارے کا رکو نمبر چودہ حسب معامول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ نِسْوَا نِسَاءُن امرأةٌ کی جمعے امرأة ایک عورت نِسْوَةٌ اور نِسَاءُن یہ پلیورل میں آتا ہے دونوں عورتوں کو کہتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مدینہ شہر کو کہتے ہیں شہر میں یعنی مصر کے شہر میں عورتوں نے کہا امرأة العزیز عزیز مصر کی جو بیوی ہے تُرَعْوِدُ فَتَاحَ وہ ورغلا رہی ہے اپنے ہی گھر کے ایک لڑکے کو فتح جوان کو کہتے ہیں یعنی ایک ملازم کو جو اس کے گھر میں ایک لینے والا ایک عام سا لڑکا ہے اس کو ورغلا رہی ہے عَنْ نَفْسِ ہی اس لڑکے کی ذات سے یعنی اس کو ورغلا کے جو ہے اس کو برائی کی دعوت دے رہی ہے قَدْ شَغَفَحَا تحقیق یہ لڑکا شغاف کہتے ہیں دل کے اوپر کے پردے کو شغاف کا بانا اس پردے کے اندر داخل ہو جانا قَدْ شَغَفَحَا یہ لڑکا داخل ہو چکا ہے ہا اس عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے شغاف کا مطلب دل میں داخل ہونا حبہ محبت کے اعتبار سے یہ علماء سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تمہیز محول عن الفاعل اصل میں عبارت یہ ہوتی قَدْ شَغَفَحَبُحَا یوں اس کی تقدیر عبارت بنے گی اس کی محبت اس کے دل کے اندر داخل ہو چکی ہے اِنَّا لَنَا رَاہَ بے شک ہم لَنَا رَاہَ لامتاقید کے لیے نَرَا کا معنی سمجھتے ہیں ہا اس زلیخہ کو فی ظلال مبین کھلی ہوئی غلطی میں فَلَمَّا سَمِعَتْ پس جب زلیخہ نے سنا بِمَكْرِهِنَّا ان کی بری باتوں کو ان کی اپنے خلاف بری تدبیروں کو کہ میرا ایمیش خراب کرنے کی کوشش میں لگی بھی ہے یہ بری تدبیر ہے ان کی اس مکر کو جب اس نے سنا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّا تو بھیجا ان کی طرف کیا مطلب قاسد کو بھیجا وَأَعْتَدَتْ اور تیار کیا اعتداء کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا اور اَعْتَدَتْ لَهُنَّا تیار کیا ان سب کیلئے متقعا بیٹھنے کا ٹیک لگانے کا انتظام جیسے ایک بیٹھا گوتی ہے اس کو متقعا کہا جاتے جہاں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں بیٹھا کا انتظام کیا وَأَعْتَتْ اور دے دیا کُلَّ وَاحِدَتْنْ ہر عورت کو مِنْهُنَّا ان عورتوں میں سے سکینہ چاہو سکین عربی میں چاہو کو کہتے ہیں وَقَالَتْ اور کہنے لگی اُخُرُجْ عَلَيْهِنَّا یوسف علیہ السلام سے کہا نِگلو تم عَلَيْهِنَّا ان پرس یعنی ان پر سے گزرو یہاں سے فَلَمَّا پَسْ جَبْ رَأَيْنَا زَرَبْنَا کی طرح جب ان عورتوں نے دیکھا ہو اس یوسف کو اکبر نہ ہو بہت عجیب سمجھا اکبر نہ اکبرا یکبیرو یعنی باب افعال سے آتا ہے تاجب میں پڑ جانا کسی چیز کو بہت ہی اچھمبے کی چیز سمجھنا کبیر سے ہے نا یہ بہت بڑا سمجھنا ایک عجوبے کے اعتبار سے ایک عقل کے اعتبار سے اکبر نہ ہو تو بہت ہی عجیب سمجھا وَقَطْعَنَا اَيْدِيَهُنَّ قَطْعَا يُقَطِعُ تَقْطِعًا کارڈ ڈالنا قَطَعْ يَقْطَعُ کا معنی بھی قطع کرنا باب تفیل میں جب جائے گا وَقَطْعَنَا اَيْدِيَهُنَّ اور کارڈ ڈالے اپنے ہاتھ وَقُلْنَا اور کہنے لگی حاشا للہ یہ حاشا للہ سبحان اللہ کے معنی میں ہے جب بہت کوئی تاجب ہوتا ہے ہم تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ حرعب سے پاک ہے تو کہنے لگی حاشا للہ کہ اللہ حرعب سے پاک ہے سبحان اللہ مَا حَذَا بَشَرَا نہیں ہے یہ انسان ان حَذَا نہیں ہے یہ اللہ مگر مَلَقٌ فَرِشْتَا قَرِيمٌ مُعَزَّز قَارَت زُلَيخَا نے کہا فَذَالِكُنَّ ذَالِكَ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ کَا کا مطلب ایک مر سے خطاب ہو رہا ہے کُنَّ کا مطلب بہت سے عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے تو چونکہ یہ زُلَيخَا میں بار بار بتا دوں یہ کسی صحیح حدیث میں نام نہیں ہے اسرائیلی روایات میں ہے تو ہم اسی کو فرض کر لیتے ہیں وہی نام ہوگا اس کے خلاف بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے فَذَالِكُنَّ کہنے لگی یہ ہے وہ اَلَّذِي یہ وہ شخص ہے لُمْ تُنَّ لَعْمَ يَلُومُ مَلَامَتًا نَسَرَيْنْصُرُ کی طرح لَعْمَ يَلْهُومُ کی طرح اس کا معنی ہے ملامت کرنا تو لُمْ تُنَّ اصل میں تھا لَوَمْ تُنَّ ذَرَبْ تُنَّ کی طرح لَوَمْ تُنَّ ذَرَبْ تُنَّ مَارَا تم سب عورتوں نے لَوَمْ تُنَّ ملامت کی تم سب عورتوں نے تو لَوَمْ تُنَّا کو پڑھا جاتا ہے لُمْ تُنَّا لُمْ تُنَّا نِي یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی فی ہی اس کے بارے میں یہ ہے وہ کہ اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ البتہ تحقیق میں نے اس کو ورغلایا ہے عن نفسی ہی اس کی ذات سے فَسْتَعْسَمْ لیکن یہ بچ گیا ہے عصمت کہتے ہیں لا عاصم اليوم کوئی بچانے والا نہیں ہے تو عصم یعصمو کا معنی بچانا استعصم یعصمو کا معنی بچنا ہم کہتے ہیں نا بچہ معصوم ہے کیا مطلب گناہوں سے بچاوائے یہ تو فَسْتَعْسَمْ لیکن یہ بچ نکلائے وَلَئِلْ لَمْ يَفْعَلْ اور اگر وَاو کا معنی اور لامتاقید کیلئے اِلْ لَمْ يَفْعَلْ اس نے نہیں کیا ما وہ کام آمروہو جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں امر اے امرو کا معنی حکم دینا آمر اے امرو کی طرح ازربو کی طرح انصرو کی طرح اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں لَيُسْ جَنَنَّا تو ضرور بِز ضرور یہ جیل میں ڈال دیا جائے گا وَلَيَكُونَنْ اصل میں تھا یَكُونَنْ نون نون یعنی نون تعقید کا تھا تو اس کو کیونکہ یہ اس کی جو پرننسیشن ہے وہ دو زبر دو زر کی طرح ہے تو اس لیے کاتبِ وحی نے چاہے نا اس کو علف کے ساتھ لکھ دیا ورنہ اصولی طور پر اس کو نون کے ساتھ آنا چاہیے لیکن کاتبِ وحی نے جس طرح سے لکھ دیا چاہے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے صحیح ہو یا نہ ہو آج تک پھر ایسی چیزوں کو قرآن میں تبدیل نہیں کیا گیا ہے تو وَلَيَكُونَنْ تو ضرور بِز ضرور ہو جائے گا یہ مِنَ السَّاغِرِينَ رُسْوَا لوگوں میں ساغِر کا مطلب کم لوگوں میں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا اس کو ایسی سزا ملے گی کہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی قَالَ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے فرمائے ربی ربی اصل میں یا تھا خبے ربی اے میرے رب یعنی اللہ سے دعا مانگنے لگے ربی اَسِجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ جیل وہ زیادہ محبوب ہے مجھے مِمَّا اصل میں تھا مِنْ مَا مِمَّا اُس بُرَائِ سے يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں مجھے وَإِلَّا تَصْرِف اللہ اصل میں تھا ان لا اگر لا تصرف عنی تو پھیرے گا نہیں دور نہیں کرے گا مجھ سے قیدہ ہنّا ان کے اس مکر کو اَسْبُّ اِلَيْهِنَّا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف سَبَا يَسْبُّ سَبُّ وَن کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا اصبو اصل میں اصبو تھا اصبو اِلَيْهِنَّا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا ناسمجھوں میں سے ہو جاؤں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس قبول کر لیا یوسف کے لیے یوسف کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی استجاوہ کا معنی دعا قبول کرنا فَاسَارَفَعَنْهُ اور دور کر دیا یوسف سے قیدہ ہنّا ان کی استدبیر